الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفاء اما بعد بزرگان محترم دوستو اور بھائیو اس وقت بینگلور میں اور اطراف میں پانی کی قلت کی شکایت موصول ہو رہی ہے متعدد علاقوں میں لوگ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پانی کم سے کم مل رہا ہے بعض علاقوں میں دو دو تین تین دن کے بعد پانی کی سپلائی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے کافی پریشانی اور دقت محسوس کی جا رہی ہے بعض حضرات علماء نے اس سلسلے میں اس بات کی بھی پیشکش کی ہے کہ موجودہ حالات میں نماز استسقہ پڑھی جائے اس یہ کہ ایسے حالات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات احادیث کے اندر ثابت ہے کہ آپ نے نماز استسقہ پڑھی ہے اس وقت میں ایک اہم بات کی طرف لوگوں کی توجہ مبزول کرانا چاہ رہا ہوں اس لیے یہ بیان جاری کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ پانی کی یہ قلت کہت کا یہ سمہ اور مختلف قسم کے مسائب اور پریشانیاں اللہ کی طرف سے کیوں آتی ہے اسلام نے اس فلسفے کو بہت واضح انداز پر پیش کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے گناہوں کی نحوست دنیا میں فساد اور خرابی کا باعث اور ذریعہ بن جاتی ہے اور کبھی سہلاب اور طوفان کے تھپیڑے اس کی تباہی اور رسوائی کا سامان لے کے آتے ہیں اور کبھی بارش کی قلت اور اناج دانے کی کمی اس پر عذاب بن کر آتی ہے اسی بات کو قرآن کریم نے بڑے واضح انداز سے بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البری والبحر بیما کسبت عیدی الناس خشکی و سمندر میں لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح متوجہ ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ پانچ باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ تو یہ عذابات آئیں گے اور میں اللہ تعالیٰ کی اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی علل اعلان ہونے لگے تو ان میں تعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جو ان کے اسلاف میں کبھی نہیں سنی گئی اور جب نابطول میں کمی کریں گے تو قہد سالی اور تنگی اور بادشاہ کے ظلم میں گرفتار ہو جائیں گے اور جب کوئی قوم زکاة ادا کرنے میں کوتا ہی کرے گی تو اس سے بارش روک لی جائے گی اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش ہی نازل نہ کی جاتی اور جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد و پیمان کو لوگ توڑنے لگیں تو ان لوگوں پر غیر قوم میں سے کوئی دشمن مسلک کر دیا جائے گا یہ ہے حدیث پاک اور اس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے دردرج کیا ہے اس حدیث نے واضح طور پر بتایا کہ مختلف قسم کی بیماریاں اور گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں بہت سارے عذابات اور پریشانیاں اور بیماریاں لے کر آتی ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تمارک و تعالی نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ یعنی لانت کرنے والے ان لوگوں پر لانت کرتے ہیں اس کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ اس سے مراد زمین کے جانور ہیں حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زب زمین پر قہت ہوتا ہے تو بہائیم اور جانور کہتے ہیں یہ بنی آدم کے گنہگاروں کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ ان پر لانت کرے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بہائیم کہتے ہیں بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم سے بارش شروعک لی گئی اسی طرح حضرت اکریمہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کافر اور گنہگار انسانوں پر ہر چیز لانت کرتی ہے حتیٰ کہ جانور بھی لانت کرتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم سے بارش روک لی گئی ہے بہرحال ان روایات سے قرآن اور حدیث سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ بنی آدم کے برے عامال اور ان کے خوایث نتیجہ بن جاتے ہیں بارش اور اناج کی کمی اور قلت کا اور بنی آدم کے ساتھ بہائیم و جانور بھی پریشان ہو جاتے ہیں لہذا اسی صورت کے اندر ہم سب کو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے گناہوں سے توبہ کریں استغفار کریں اور خوب خوب اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں اور جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے ان گناہوں کو چھوڑنے کا عظم کریں یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری توبہ میری توبہ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے دل کے اندر ندامت پیدا ہو کہ میں نے کتنا گناہ کیا کیسے کیسے گناہ کیے کیسی کیسی معصیتیں کی اور میں نے خدا کو کس قدر ناراض کیا یہاں تک کہ یہ قلت اور بارش کی کمی ہوتی چلی گئی آدمی کے دل کے اندر سب سے پہلے اس کا احساس ہونا چاہیے ندامت ہونی چاہیے پشیمانی ہونی چاہیے اسی پشیمانی کو حدیث کے اندر توبہ قرار دیا گیا ہے توبہ اصل میں اسی ندامت کے احساس کا نام ہے تو لہٰذا ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہو پشیمان ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پسار کر یا سجد میں جا کر اس سے معافی طلب کریں اے اللہ میں نے یہ ایک گناہ کیے ایسی ایسی برائیاں کی میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میرے تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں استوفار کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ توبہ میں آدمی کو چاہیے کہ اس گناہ سے رک جائے جس گناہ میں وہ مبتلا ہے اگر آدمی گناہ نہ چھوڑ کر گناہ نہ چھوڑنے کا عظم گناہ چھوڑنے کا عظم نہ کر کے صرف زبان زبان سے بولتا رہے میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اور اسی طریقے پر تصویل لے کر استوفار استوفار پڑتا رہے لیکن گناہ چھوڑنے کا عظم اور ارادہ ہی نہ ہو اس کا نام بھی توبہ نہیں ہے توبہ اس بات کے عظم کو بھی کہتے ہیں کہ آدمی سب سے پہلے گناہ چھوڑنے کا دل میں ارادہ کر لے اور عظم کر لے اور تیسرے یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے تو یہ تین باتیں ہو گئی ایک ندامت ہونا اور دوسرے اس گناہ کو چھوڑ دینا فلفور اور آئندہ نہ کرنے کا عظم کر لینا جب آدمی یہ تین کام کرتا ہے تو اس کو شریعت توبہ خرار دیتی ہے علماء اکرام نے اس کی تصریح کی ہے تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں پر خوب خوب استغفار کرنا چاہیے استغفار کے بڑے فضائل ہیں اور استغفار کی حقیقت وہی ہے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کی کہ ندامت ہو اور گناہ چھوڑ دیا جائے اور گناہ آئندہ نہ کرنے کا عظم کر لیا جائے جب آدمی اس طریقے پر توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اس کی بڑی برکات ہے قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد اللہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں اے لوگو تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا ہے تم پر وہ خوب بارش برسائے گا مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لئے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بارشیں نازل ہوتی ہیں باغات پھلتے ہیں نہریں جاری ہوتی ہیں اولاد و اموال میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ کہتا ہے اگر یہ شہر والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے معلوم ہوا کہ ایمان و عمل اور تقوی و تحارت توبہ اور انعبت اس کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اور ہمارے مسائل حل کیا جاتے ہیں لہٰذا میں سب سے پہلے گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ اپنے اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کریں نماز استسخہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت پڑھنا چاہیے جب حالات بہت ہی زیادہ سنگین ہو جائیں اور اگر چھوٹی موٹی بات ہو پریشانی ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نظم کرنے کا انتظام کیا جا سکتا ہو تو ایسی صورت میں صرف مساجد کے اندر استغفار اور دعاوں کا احتمام کر لینا یہ مناسب بات ہے حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ صاحب فتاوہ رحیمیہ نے اپنے فتاوہ کے اندر لکھا ہے کہ معمولی حالات میں نمازوں کے بعد اور خدبہ جمعہ میں دعا کرنے پر اکتفا کیا جائے اور جب بارش کی اشد ضرورت ہو کوئیں اور تالاب سوک جائیں ندیاں اور نالے سوکنے لگیں جانوروں کے لیے گھاس اور چارے کی تنگی ہو کھیتی خراب ہو رہی ہو لوگوں میں پریشانی اور استراب پھیل جائے اور بارش کی صحیح طلب ہو تب ہی جنگل میں نکلا جائے تاکہ توبہ سچی ہو دعا دل سے نکلے آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگیں رو رو کر دعا مانگی جائے تاکہ دریائے رحمت جوزن ہو جائے اور بامراد واپس ہوں معمولی ضرورت جس میں باتیں پیدا نہ ہوں بہت ممکن ہے کہ نامراد واپس ہوں جس سے نماز استثیاء کی قدر و منزلت دلوں سے نکل جائے اور کم ہو جائے اور غیروں کو ہسنے کا موقع مل جائے اسے بھائیو میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو لوگ اپنی اپنی جگہ پر مساجد میں جمعہ کے بعد یہ نمازوں کے بعد استفار اور دعاوں کا احتمام ہر جگہ ائیم اکرام اس کے لئے دعاوں کا احتمام اجتماعی دعاوں کا احتمام یہ کرتے رہے اگر زیادہ ضرورت پڑے تو اس صورت کے اندر نماز استثقہ بھی پڑھی جا سکتی ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بھی ارز کیا لیکن پہلے وہلے کے طور پر ہم سب لوگوں کو اس کی جانب متوجہ ہونے کی بڑی ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں سے باز آئیں توبہ کریں نمازوں کا احتمام کریں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالی خوش ہو جائے بہرحال اس وقت میں ان باتوں کی بہتی شدید ترین ضرورت ہے میں تمام حضرات سے اس بات کی گزارش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين